دوستو پچھلے سال بی بی سی نے اپنی ریپورٹ میں پایا کہ چین نے اپنے پچھی میراجے سنز یانگ میں ویگر مسلمانوں کے لیے نجربندی کر رکھیے چین نے پچھلے کچھ سالوں میں ایسی کئی عمارتیں بنائیے جو کسی جیل سے کم نہیں ہیں اور وہاں کے مسلمانوں کا اس میں نجربند کر رکھا ہے ان جیلوں کو چائنہ اپنا بجاؤ کرتے ہوئے ری ایڈیوکیشنل کیمپو کا نام دیتا ہے یعنی مانو تو چائنہ وہاں کے لوگوں کو اسلام چھوڑنے وہ کمیونیسٹ بننے کی سکشہ دے رہا ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں چائنہ میں محمد نام رکھنا ڈاڑی بڑھانا یا ساروجنک اسطلو پر نواج ادا کرنا پوری طریقے سے گیر قانونی ہے یہاں تک کہ چائنہ نے ان لوگوں کے دھارمی کارکرم اید و محرم تک پر پابندی لگا رکھی ہے دوستو دنیا میں کسی بھی مسلمان پر کتھت اتیچار ہوتا ہے تو پورے مسلم دیش کھل کر آپتی جاتاتے ہیں پر جب چین کی بات آتی ہے تو سب کی بولتی بند ہو جاتی ہے یہاں تک مسلموں کی سب سے بڑی کنٹری سعودی عرب بھی اس معاملے پر چین کا بچاؤ کرتے ہوئے اسے چین کا آنطرک معاملہ بتا کر چین کا ساتھ دیتا ہے وہیں بات کرے اپنے پڑوسی پاکستان کی تو وہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا ٹھیکہ لیتے ہوئے بیٹھا ہوا ہے پر اس بات پر چپی ساتھ لیتا ہے جب اس سال عمران خان سے پترکاروں نے پوچھا کہ ویگر مسلمانوں پر چائنہ میں ہو رہے اتیچاروں پر آپ کیا کہیں گے تو ان کا ماننا تھا انہیں اس کے بارے میں کوئی جانکاری ہی نہیں ہے لیکن جب روہنگیا مسلمانوں کی بات آتی ہے تو پورے مسلم راشتر میان مار کی آلوشنا کرتے ہیں اس کا پرمک کارن ہے چائنہ کی ارثی ویوستہ چائنہ نے ان سبھی دیشوں میں نیویس کر رکھائے اب جس کی کھائیں گے اس کے خلاف کیسے جائیں گے وہیں میاں نمار ایک چھوٹا دیش ہے جس کی ارثی ویوستہ چائنہ سے سو گناہ کم ہے ایسے چھوٹے دیش کو دبانا ان دیشوں کے لیے آسان ہے تو آلوشنا کرنے میں یہ کمی نہیں کرتے ہیں پر یہ سب کر کے یہ اپنے دوہرے چریتر کو درشاتے ہیں